ایک طرف ہے اور عمر اطاب اندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑاوا ہے اس کے ساتھی کھڑے میں ہے کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضی پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو عساق ڈار کی زیادہ اساسے ڈالر میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈالر اوپر جاتا ہے تو عساق ڈار بھی اوپر جاتا ہے ڈالر نیچے جاتا ہے تو عساق ڈار بھی نیچے جاتا ہے لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور عساق ڈار اوپر جاتا ہے پاکستان نیچے جاتا ہے اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اور عساق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے یہ تو سی سو میں ایک دو دو الیدہ پلنوں میں بیٹھے رہے ہیں عساق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ کلیر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے کچھ لوگ یہاں مظہر ہیں بزد ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہے کہ پنجاب اور سن میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پنجاب اور خیبر میں دو اسیمبلیت تحلیل ہو چکی ہیں اب جب وہ اسیمبلیت تحلیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب کوئی حکومت نہیں ہے وہاں نگرانوں کی حکومت ہے نگرانوں کی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کے تحت نوے کے دن کے بعد یعنی نائنٹی فرسٹ ڈے کو وہ بلکل کوئی اس کی جواز نہیں رہتا وہ بے روپی ہو جاتے نوے دن تک ہے یا سپریم کورٹ نے اگر کوئی ٹائم ہفتہ دس دن پندرہ دن دو تین ہفتے بڑھا دیا نوے دن کیونکہ یہ تو کوتائی اور یہ ظلم کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اور گورنرز نے گورنر پنجاب اب تو نہیں گورنر خاص کر گورنر خیبر پختون خانے کہ وہ مذاق سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اب سپریم کورٹ نے پہلے اب آئندہ کچھ نہیں کرنا میں اس پہ ارز کروں گا کہ کس سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس میں مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں اس پہ عمل درامت ہونا ہے لیکن یہ جو آہ آہ ان کا ایک خواہش ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہو الیکشن آگے جائیں اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں آہ دس اکتوبر کو آٹھ اکتوبر کو تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس دن کہیں کہ جی آج بھی سیکیورٹی آہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہے اور سیکیورٹی سیچویشن کس نے فیصلہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے خود ہی کرنا جو نہیں چاہتے سیکیورٹی آہ سیچویشن اس قدر آہ ٹھیک ہو جائے کہ آہ الیکشن نہیں مل سکتے پھر کہتے ہیں جی وہ آہ اسحاق ڈار اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارا آہ آہ وہ اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اب اسحاق ڈار ایک صاحب ہیں جن کے زیادہ تر اساسے بقول شخصے پاکستان سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں لیم مرگینی گاڑیں ہیں رکھی گاڑیاں رکھی بھی ہیں اور آہ پلازے بھی مبینہ طور پر بنایا ہوئے ہیں گو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا پر لیم مرگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگ وہ اس قسم کی گاڑی کو وہ گاڑیاں دو تین کھڑی بھی ہیں جو ان کی تصویر آئی ہے ان کی اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی وہ زیادہ تر ڈالر آئیزڈ ہے وہ ڈالر آئیزڈ ہے اب ڈالر اگر 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 آہ آہ عساق ڈار کی زیادہ اساسے ڈالر میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈالر اوپر جاتا ہے تو عساق ڈار بھی اوپر جاتا ہے ڈالر نیچے جاتا ہے تو عساق ڈار بھی نیچے جاتا ہے لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور عساق ڈار اوپر جاتا ہے پاکستان نیچے جاتا ہے اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اور عساق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو ڈالر آہ تو پاکستان اوپر جاتا ہے یہ تو سی سو میں ایک دو 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 الیدہ پلنوں میں بیٹھے ہیں عساق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ کلیر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے اور وہ وہ آہ اس پہ آہ اس ہی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو اس میں سب سے اہم آہ اس کا آہ ایک آہ کردار اور آہ حتمی کردار ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ ان کو ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتی ایک صاحب باہر بیٹھے ہیں وہ آہ مفرور ہیں وہ مفرور ہیں وہ صدا یافتہ ہیں مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے آٹھ ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور آہ چار سال سے بیٹھے ہیں باہر اب کون سے مجرم کو ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ غلط ہے فیصلہ وہ فیصلہ کر آئے کون سے مجرم کو اور کس عدالت نے اس دنیا میں یہ دیا ہے سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار اس سماعت کا جو ایک آہ دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے کبھی نہیں ہوا ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکالنے تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے اور اس کو آپ اور وہ باہر بیٹھا وہ ہمارے سامنے چک پھر رہا ہے انہی اپارٹمنٹ میں آ جا رہا ہے جن جو جو متنازع ہیں اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں سب کے سب وہ اب وہ آہ مطلب چل پھر رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں اب ٹی وی پہ دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جیسا ڈائریکٹ دیکھ لیا ہوں ٹی وی فاصلے آہ قریب تر کر دیتی تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان کو آتے جاتے ہوئے پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ اس کا کیا تعلق ہے آہ میاں نواز شریف سے میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت میں ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف ایکشن ہوا اس کے اس کی عدالت پہ دعویٰ بول دیا دعویٰ بول دیا اور وہ چیز جسٹس اس کے ساتھ جو دو چار بینچ دو چار جاج بیٹھے ہو تھے دو دو ایک طرف وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لیے کیونکہ وہ سارے ورکر اوپر چڑھ آئے عدالت کے سٹیج پہ وہ کرسیاں گرا کے بھاگے کیا سین ہوگا آپ دیکھیں انیس سو ستانوے میں اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے آہ یہ میڈیا ٹوئنٹی فور سیون تو تصویر نہ بن سکی پر کیا اور یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کوئی بنا لیتا تصویر پر کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور پانچ جیجوں پہ وہ ایک پورے مجمع نے آہ حملہ کر دیا اور اس پہ آپ آہ 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 فخری کرتے ہیں پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی کہ آپ نے آہ ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آسف زرداری صاحب کو سزا دو زیادہ دو اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں اور میاں صاحب کی ڈکٹیشن پہ آپ نے ان کو سزائیں دی جو بعد میں سپریم کورٹ نے آہ سیٹسائٹ کر دی اسی بات پہ کہ اس پہ اور وہ آڈیو ٹیپس جو آہ جسٹس قیوم سے گفتگو جسٹس راشد عدیز سے گفتگو چیف جسٹس لو رائی کورٹ سے جو گفتگو اور جن کو ادایات یہ دے رہے تھے وہ آج تک آج تک اٹھارہ سال ہو گئے اس کو وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی نہ میاں شہباز نے کی ہے نہ سیف الرحمان نے کی ہے کسی نے تردید نہیں کی اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے چیف جسٹس کا قصور کیا ہے چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں دو سوچے ہیں ایک سوچی ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے چیف جسٹس منیر سے انیس سو پچاس کے عشرے سے چلی آ رہی اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے اور وہ جسٹس اے آر کورنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے ان کے سے چلی آ رہی ہے اب جسٹس منیر کا کیا کیا کی وراست کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے جس کے باعث چار مرتبہ پاکستان میں مارشاللہ لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سمال لی وہ نظریہ ضرورت کیا ہے وہ نظریہ ضرورت یہ بلکل میں آپ کے لیے آسان اور یہ صرف وقلا کے لیے نہیں جو باہر بھی بیٹھے ہیں وقلا تو سمجھتے ہیں اس کو نظریہ ضرورت یہ بڑا سادہ سا نظریہ نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ فوج اپنی جگہ رہا ہے اور مارشاللہ نہ لگا ہے یہ اس کو اختیار ہی نہیں لیکن یہ اب ضرورت ہوگی ہے اب یہ تو بڑی اب کیا کریں یہ تو ضرورت ہوگی ہے تو نظریہ ضرورت آئین سے گریز آئین سے فرار آئین سے تصادم کا نظریہ آئے اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن ویسے تو نوے دن ہونا چاہیے جی نوے دن ہونا چاہیے پر اگر ہم اکتوبر میں بھی کرنے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک طرف ہے اور عمر اطاب اندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اس کے ساتھی کھڑے میں ہے کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضہ پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو آپ یہ دیکھیں نوے دن کے اگر الیکشن نہیں ہوتے یہ بھی سوچ رہے فرض کی یہ نہیں ہوتے یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ میں اس کو اجازت دیو نوے دن کے آگے نوے دن کی بجائے سپریم کورٹ ایک سو دس دن رکھ دیتا ہے انہوں نے اتنا بخص ضائع کیا کہ شاید ایک سو بیس دن دینے پڑے پر اب جب تک سپریم کوٹ یہ نہیں دیتا اب نوے دن کا آہ کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے